بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ ام آباد کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار طبقہ ہمارے سے آگے نکل گیا ہے وہ ہمارے سے عجر و ثواب میں سبقت لے گئے ہیں آگے نکل گئے ہیں اس لیے کہ نماز ہم بھی ادا کرتے ہیں اور نماز وہ بھی ادا کرتے ہیں روزے ہم بھی رکھتے ہیں اور روزے وہ بھی رکھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور تمہارا اچھائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے تو اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ کثرت کے ساتھ ادا کرو لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ ادا کرو اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو یعنی معاشرے کی اصلاح کرو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمہاری حسنات میں اضافہ فرمائے گا اس عمل کی برقز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھیں اسے چاہیے کہ برائی کو تبدیل کریں برائی کو روکیں اپنے ہاتھ کے ساتھ اگر برائی کو روکنے کی طاقت ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر برائی کو روکا جائے زبان کے ذریعے سے اگر زبان کے ساتھ روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم برائی کو دل میں برا جاننا چاہیے برا سمجھنا چاہیے وَذَلِكَ اَذْعَفُ الْعِيمَان اور یہ ایمان کا کبزور ترین درجہ ہے ایمان کے تین درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ایمان کا پہلا درجہ اور سب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائیں اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں تو برائی کو اپنی زبان سے روکا جائیں اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر برائی کو برا جانا جائے برا سمجھا جائیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر قسم اٹھائی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ کہ تم معاشرے کی اصلاح کرو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کا حکم دو اگر تم یہ نہیں کرو گے معاشرے کی اصلاح نہیں کرو گے لَيُوشِقَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرو گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سنے گا نہیں اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا وہ اللہ جو بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں سنوں گا میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا لیکن یہ شخص جس نے معاشرے کی اصلاح نہیں کی جسے معاشرے کی فکر نہیں ہے جسے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے اپنے محلے والوں کی فکر نہیں ہے جو اپنے ساتھیوں کو اپنے معاشرے کو جہنم کی آگ سے بچانا نہیں چاہتا فرمایا یہ شخص ایسا مغزوب ہے ایسا یہ شخص بدترین ہے اس بدعملی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور پھر تم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری سنے گا نہیں تمہاری قبول بھی نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کی جائیں اپنے بھائیوں کی اصلاح کی جائیں اپنے گھر کی اصلاح کی جائیں اپنے خاندان کی اصلاح کی جائیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی جائیں اپنے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے آفس میں جو آپ کے ملازمین ہیں ان کی آپ اصلاح کریں آپ کے جو نوکر ہیں آپ کے غلام ہیں آپ کے خدام ہیں آپ کی خدمت کرنے والے ہیں آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے اصلاح کے ساتھ آپ کی اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان ملازمین کی بھی اصلاح کریں اپنے ان خدام کی اصلاح کریں اپنے ان غلاموں کی بھی اصلاح کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں اپنے بیوی اور بچوں کی اصلاح کریں اپنے والدین کی اصلاح کریں اور اپنے رشتہ داروں کی آپ اصلاح کریں اور معاشرے کی آپ اصلاح کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاشرے کے اندر برائی کو دیکھتے ہیں اور اسے روکتا نہیں ہے آپ نے فرمایا اس شخص کی مثال ان افراد جیسی ہیں کہ جو افراد کشتی پر سوار ہونے کے لیے تیار ہیں اور وہ قرآن دالی کرتے ہیں کشتی کے دو حصے ہیں ایک اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ ہے قرآن دالی کی بنیاد پر کچھ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ نیچے والے حصے میں چلے جاتے ہیں فرمایا اوپر والے نیچے والوں کے پاس آتے ہیں نیچے والے اوپر والوں کے پاس پانی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک دن وہ آپس میں مشرع کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہم اوپر نہیں جاتے ہم نیچے سے سراخ کر لیتے ہیں اور پانی نیچے سے حاصل کرتے ہیں فرمایا وہ سراخ کرتے ہیں ان کے سراغ کرنے کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب جاتی ہیں اوپر والے بھی تباہ ہو جاتے ہیں نیچے والی بھی تباہ ہو جاتے ہیں فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو معاشرے کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں فہاشی دیکھتے ہیں اریانی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر زنا کو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر معاشرے کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں معاشرے کو سود کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ان کی اصلاح نہیں کرتے فرمائے ایک وقت آئے گا وہ کام کرنے والے بھی غرق ہو جائیں گے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے اور جو خاموش ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے یہ یہود کی قبی وصف تھی یہ یہودیوں کی بری صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمائے بنی اسرائیل پر اللہ کی لانتے ہوئیں ان کا جرم یہ تھا کہ برائی سے لوگتے نہیں تھے معاہرے کی اسلامی کرتے تھے ایک شخص نے حضرت ابو زر سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائی ہے جو عمل مجھے جنت کی طرف لے جائیں حضرت ابو زر نے کہا یہی سوال میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے مر سے کہا تھا اللہ پر ایمان لیاؤ آخرت پر ایمان لیاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ مزید عمل بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو میں نے کہا مجھے مزید عمل بتائی ہے اگر میں یہ نہ کر سکوں تو مجھے مزید عمل بتائی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو کام سکھا دو فرمایا اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دو ظالم کو ظلم سے روکو مظلوم کا تعامل کرو مظلوم کا ساتھ دو فرمایا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں فرمایا اپنے سے کسی کو عذیت اور تکلیف نہ دو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اعمال مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے فرما اے ابو ذر ان اعمال میں سے جو عمل بھی تم کرو گے یہ اعمال تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہادا استوفر اللہ لی و لکم و لیساہر المسلمی موسیقی